مولانا عبدالسطار خان عزیب فرماتے ہیں کہ میں علامہ اقبال کے خادم سے ملا جس کی پوری زندگی علامہ اقبال کی خدمت میں گزری میں نے کہا کہ علامہ صاحب کی کوئی عجیب بات تم نے اپنے زندگی میں دیکھی ہو تو بتاؤ ویڈیو کو مزید بڑھانے سے پہلے آپ سے مودمانہ گزارش کرتا ہوں کہ وائی ٹی اردو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل کی آئیکن کو ضرور دمائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پر مجسر آسکے ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی ضرور ادھار کیجئے گا مولانا عبدالسطار خان نیازی فرماتے ہیں کہ اس نے کہا زندگی میں اقبال نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ بیان نہیں کرنا اب چونکہ فوت ہو چکے ہیں اس لئے آپ کو بتاتا ہوں بات یہ تھی کہ میں رات کو سویا ہوا تھا دو یا تھی مجھے کا وقت ہوگا رات کا پچھلا پہر تھا علامہ اقبال نے آ کر مجھے جگایا اور کہا کہ میرے خاص میمان آئے ہیں جاؤ ان کے لئے تازہ لسی بنوا کر لاؤ میں آنکہ ملتا ہوا اٹھا اور سوچا کہ اس وقت لسی کہاں سے ملے گی اور میمان کون آیا ہے اس وقت اندر کمرے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے چہرے کا نور اتنا تھا کہ کمرہ بھی جگمگا رہا تھا میں کچن کی طرف برتن لینے کے لئے گیا تو اقبال نے کہا کہ برتن میں خود دوں گا اقبال نے برتن دھو کر مجھے دیا اور کہا کہ جاؤ کہیں سے لسی لے کر آو میں گلی میں جا رہا تھا کہ اس وقت لسی کہاں سے ملے گی جو ہی میں نے گلی کا مور کٹا تو دیکھا سامنے ایک بابا جی لسی بنا رہے تھے میں حیران ہو گیا کہ پہلے یہاں کبھی کھوکا تھا اور نہ ہی پہلے اس بابا جی کو دیکھا رات و رات یہ کھوکا کیسے بن گیا اور دل میں خوش بھی ہوا کہ کام قریب سے ہو گیا اب یہ صبح تحقیق کر رہے ہیں کہ کھوکا کس نے بنایا کہتا ہے میں نے اس سے کہا کہ مجھے دو چار گلاس لسی بنا لو انہوں نے لسی بنا کر دی میں نے ان بذرگوں سے کہا کہ کتنے پیسے ہیں تو مسکرا کر فرمانے لگے کہ یہ جاؤ اقبال سے ہمارا معاملہ چلتا رہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اقبال کو بھی جانتے ہیں اور میں انہیں نہیں جانتا میں لسی لے آیا اقبال نے بطن پکڑا اور کہنے لگے کہ بیٹھو اپنے کمرے میں اقبال لسی لے گئے مہمان کو پیش کی اب میں اگر حکم کا منتظر تھا کہ مہمان رات تھیریں گے یا جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئی کہ مہمان اٹھ کھڑے ہوئے اقبال دروازے تک چھوڑنے گیا بگل گیر ہوئے اور دروازے سے باہر نکلے میں بھی دوڑ کر باہر نکلا اور کہا کہ علامہ صاحب آپ اندر آرام کریں میں دروازہ بند کر دیتا ہوں علامہ صاحب اندر چلے گئے وہ نوکر کہتا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم لوگوں جب میں نے باہر جانکا کہ آدھی رات کو آئے اور آدھی رات کو جا رہے ہیں کہ مہمان ہیں کون تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس مہمان نے ایک قدم اقبال کے دروازے سے اٹھایا اور دوسرا قدم گلی کے آخری کونے پر رکھ دیا اور غائب ہو گئے میں دوڑ پڑا کہ اتنے عجیب شخصی ہے تو اتنا بڑا قدم میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا یہ کون انسان ہے جب میں گلی کے کونے پر پہنچا تو حیرت میں رفع ہو گیا کہ نہ وہ کھوکا تھا نہ وہ بابا تھا مہمان بھی گئی اور کھوکے والا بھی گئی وہ نوکر کہتا ہے کہ میں پلٹ کر راپس سائے اور اقبال کے قدموں میں گر گیا میں نے کہا کہ ایک بار زندگی پر میں نے تیری خدمت کی ہے خدا کا واسطہ مجھے بتا یہ آنے والے کون تھے اور وہ کھوکے والا کون تھا میں جب بہت رویا تو اقبال نے کہا کہ ایک شرط میں بتا دیتا کہ میری زندگی میں یہ راز فاش نہیں کرو گے میں نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں اقبال نے کہا کہ سن میرے دوست اللہ کی عزت کی قسم جو آئے تھے وہ خواجہ غریب نواز تھے اور کھوکے والد داتا علیہ جویری تھے اگر آپ کو یہ انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہے تو وائیٹی اردو کا سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ